سسکرائب کریں تھینکسیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں پریش دلور پتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے سام کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آپ نے ہمیں صبح سے لے کر سام تک سرچت رکھا اس کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں چنا ہے آپ نے ہمیں سرچت رکھا اور ہمیں رات بھر آپ سرچت رکھیں گے اس کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آج میں اپنے بیٹے کے لئے اپنے بچی کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے کاموں کے لئے ہر ایک پرکار کی جو سمسیائیں میری جیون میں ہیں عیسو مسیح کے نام سے آج اس کے پویتر لہو کے نام سے آج ہم دعا اور ونتی اور پراتنا اور جو بھی وچن آپ پتہ ہمیں دینے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ خدا وان آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا ہے میرے پری بھائی بینوں آج ہمارے جیون میں کشت آتا ہے آج دکھ ہے تکلیف ہے پریشانیاں ہیں لیکن میری بات کو یاد رکھیے گا پرمیسور کا جو وچن آج آپ کی جندگی میں ہے یہ تو چار چھ وچن آپ کی جندگی میں بہت جروری ہے یادیس وچن کو آپ دھیان سے سنتے ہیں کیوں آپ کے جیون میں کشت آتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا کیا کبھی آپ نے جانا کہ میرے جیون میں آخر تکلیف کیوں آتی ہے کیا میں ایسا کرتا ہوں کیا میرے جیون میں تکلیف اتنی پریشانی کیوں آتی ہے اور میرے ہی جیون میں ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے جیون میں ایسی باتیں آپ کے من میں آپ کے بیچار میں آپ کے جہن میں یہ بہت ساری باتیں آتی ہیں لیکن دھیان سے سنیے جس طریقے یہ ہنہ ادھیائے پانچ اور چودہ میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد وہ ایسو کو مندر میں ملا تب اس نے اس سے کہا دیکھ تو چنگا ہو گیا ہے پھر میں پاپ مت کرنا یہاں پہ کہا گیا ہے پھر سے پاپ مت کرنا ایسا نہ ہو کی اس سے کوئی بھاری بھی پتی تجھ پر آ پڑے یہاں پہ ایسو مسیح نے کہا ایک وقتی ہوتا ہے کہ تجھا چنگا ہو گیا جیسے آج ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں آپ کے لئے بنتی کر رہے ہیں آپ سبھی لوگ ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں اور آپ میں پرمیسون نے آپ کو چنگا کیا کوئی بھی وقتی ہو لیکن پرمیسون مسیح نے یہاں پہ اس وقتی کے آخر ایسا کیوں کہا آج ہمارے جیو میں دکھ اور تکلی پہ کشت اسی لئے آتی ہیں کیونکہ ہم پرمیسون کے وچن کو بھول جاتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں آج ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ابھی ہم پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہم بھول جائیں گے نہیں آپ کو بھولنا نہیں ہے آپ کو اپنے گواہی دوسروں کو بھی بتانا ہے چھوٹا سا بھی درد کیوں نہ ہو بڑی سے گواہی کیوں نہ ہو چاہے کتنی بھی چھوٹی چھوٹی گواہی ہو آپ کو بتانا چاہیے دوسروں کو بتانا چاہیے کہ پرمیسون نے میری جندگی میں کام کیا اور مجھے آسیز دی اس سے آپ کا بسواز بڑھے گا اور آپ کے جیون میں پرمیسون بڑے بڑے کام کرے گا اسی لئے اسو مسیح نے جب کہا کہ جاں پھر سے پاپ مت کرنا ایسا نہ ہو کہ اس سے تو بھاری بھی پتی میں تجھ پر پڑے انیک پرکار کی تیرے اندر بیماریاں آئیں اس سے اس بشت ہوتا ہے کہ ان کے روپ کا کارن پاپ تھا اس بات کو ہمیں یاد کرنا ہے جو آج ہمارے جیون بیماریاں ہیں تکلیپیں ہیں سمشیائیں ہیں آج انیک پرکار کی سمشیائیں آج ہمارے جیون میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ شو مسیح نے کہا کہ تم پاپ مت کرنا پھر سے ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑی بیماری اس سے بڑی سمشیائیں آپ کے جیون میں آئے اس کا عارض یہی ہوتا ہے کہ وہ پاپ کے کارن تھا آج ہمارے جیون میں دکھ آتا ہے کشت آتا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اسی لئے جب بات کرتے ہیں کہ شو مسیح نے کہا کہ روپ کا کارن پاپ ہی ہوتا ہے 38 ورس سے روگی تھا ایک بکتی تھا جو 38 ورس سے روگی تھا مریم جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں گنتی ادھیائے جس طریقے سے 12 اور 10 میں لکھائیں وہاں کڑکڑ آنے کے پاپ کے کارن کوڑ سے سفید ہو گئی تھی ہالیلویہ وہاں موسیٰ کے برود کڑکڑ آئی تھی جو پرمیسور کا سیبک تھا آج ہمیں کیا کرنا ہے آج ہمیں کڑکڑ آنا نہیں ہے اپنے من میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا میرا پرمیسور میری زندگی میں کام کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا آپ کے جیون میں آپ کے بچوں کو آپ کے گھر کو آپ کے جیون کو سب کو سمحلنے والا وہ خودہ ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اپنے من میں شنگ کا نہیں لانا اپنے من میں کڑکڑ آنا نہیں آئے اسی لئے اس بات کو یاد رکھئے گا اور راجہ کے پسطک میں ہم جب دیکھتے ہیں دوسرا اتحاس جس طریقے سے دوسرا اتحاس سولہ اور بارہ میں لکھا ہے یوہ کال میں اس نے پرمیسور پر بھروسہ رکھا پرنت بڑھاپے میں اس نے پرمیسور کو انکار کر دیا اور پربو کے نتوت کو آشوکار کرنے کے کارن اسے پاؤں کے روک کا دن دیا گیا حالیلویہ آج ہم یوت ہیں یوہ ہیں جوان ہیں آج ہم بھروسہ رکھتے ہیں بھرسواس رکھتے ہیں لیکن ایک ادھارن یہ ہماری جندگی بہت جروری ہے کہ دیکھیں راجہ جو تھا راجہ جو اس کا نام تھا آسا وہ اتحاس کے پسطک میں ملتا ہے اور اس میں کہا بھی گیا تھا کہ وہ اپنے یوہ کال میں پرمیسور پر بھروسہ رکھتا تھا لیکن جیسے جیسے وہ بھوڑا ہوتا گیا اس نے پرمیسور کا انہادر کر دیا پرمیسور کو انکار کر دیا اسے آسوکار کر دیا گیا اس کے پاؤں کے روک کا دھنڈ اسے دیا گیا آریلویہ اسی لئے آج ہم اپنے جندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سر پرطھم پہلے ہم پرمیسور کا دھنوات کریں کہ خوداون جو بھی آپ نے کام کیا جو بھی کسی پرکار کا اس میں آپ کو پرمیسور برکت آپ کو آسیز دے گا اسی لئے سسوے نے پوچھا اس مسئل کے چیلوں نے پوچھا کسی نے پاپ کیا تھا اس منوں سے نے یا اس کے ماتا پتہ نے جو یہ اندھا پیدا ہوا آج ہمارے جیون میں کشٹ کیسے آتی ہیں پاپ کے دورہ آج ہمارے جیون میں چنتائیں کیسے آتی ہیں لیکن ایک بات یہ بھی پرمیسور مسئل کے جو چیلے تھے ان کے من میں چل رہی تھی پاپ یہ وقتی ہے پاپ کے بارے میں جب اس مسئل نے کہا کہ پاپ کے دورہ آپ کے جن بیماری آتی تکلیپ آتی دکھ آتا سنکٹ آتا مصیبت آتی ہے تو وہاں پر چیلوں کے من میں سوال آیا کہا ہے گروہ ہمیں یہ بتائیے جو یہ وقتی اندھا ہے جو یہ لڑکا اندھا ہے کیا اسے نے پاپ کیا یا پھین اور جو اس کے ماتا پتہ ہیں انہوں نے پاپ کیا یہ کس کی پاپ کا ساجہ یہ بھوگت رہا ہے تو پرمیسور نے کہا ایسو نے انہیں چوکا دینے والا اتر دیا کسی نے نہیں یا اس لئے ہوا کہ ایسو انہیں چنگا کر سکے یدی آج آپ بیمار ہیں آپ تکلیف میں ہیں مسیبت میں ہیں کہ ایسو مسیح آپ کو چنگا کرنے کے لئے آیا ہے آپ کو بیماریوں سے مکت کرنے کے لئے آیا ایسو مسیح کے نام سے اس لئے آپ کو گھبرانے کا ہو سکتا نہیں ہے کہ میری جیون سے بیماری جائے گی کہ نہیں جائے گی ہمیشہ کے لئے جائے گی اور ہمیشہ کے لئے آپ صحیح ہوں گے کہ پرمیسور کا وچن یہاں پہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں چنگا کروں گا اسی لئے جب دوسرے لوگ روکی ہوتے ہیں تو نردیہ سے ان کا نیائے کرتے ہوئے یا نہ کہیے ان سے ایک بار کون سا پاپ کیا گیا ہے یہاں پر پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ جو تو نے کیا سو کیا لیکن ہمارا حق نہیں ہے کہ آپ کو ہم کہے کہ آپ نے پاپ کیا ہے نہیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ کے لئے ونثی کرتے ہیں آپ کے لئے نیویدن کرتے ہیں آپ کے بچے کے لئے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے جیون کے لئے سبھی کے لئے دعا کرتے ہیں اسی لئے پرمیسور آپ کی جندگی کو انیک پرکار کی روک سے مکت کرنا چاہتا ہے ہالیلویہ دھنوا دیشو اسی لئے یاد رکھئے گا کہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ جب انیک پرکار کی روگی ہوں آپ کے سامنے تو آپ کو دعا کرنا ہے پراتنا کرنا ہے بنتی کرنا ہے اسی لئے آج ہم ہو سکتا ہے کہ پرابو نے اس لئے روگی کو کیا اس لئے روگی کیا ہو کہ اس کے ساتھ ادھک سنگتی پرابت کر سکیں ہالیلویہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پرمیسور کی مہمہ کیا ہے یادی آپ کے جیون میں تکلیف ہیں آپ کا سر نہیں ٹھیک ہو آپ پیر نہیں ٹھیک ہو آپ بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی سر آپ نہیں چھوٹ رہی ہیں انیک پرکار کی نسے نہیں چھوٹ رہی ہیں انیک پرکار کی بات ہے آپ کے جیون سے بہت ساری تکلیفیں آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو پرمیسور کہتا ہے کہ اپنی سامرد کے دورہ آپ کے جیون میں اس جنگل میں پرمیسور کا وچن کہتا ہے میں پھول ہوگاؤں گا ہالیلویہ پہاڑوں میں پرمیسور پھول ہوگائے گا پہاڑوں میں پانی پرمیسور نکالے گا اس بات کو یاد رکھئے گا موسیٰ کے سامنے کے بعد ہالیلویہ کیونکہ پرمیسور ہمارا پریم کرنے والا ہے آج ہمارے جیونے مرتب تو نشید ہیں لیکن ہمارے جیونے پاپ کے قدوارہ آج جو ہم کرتے ہیں آج ہم جو جان بوجھ کر کے کرتے ہیں اس کو بند کر دیں کیونکہ ہمارا پرمیسور کہتا ہے میں بہتوروں کو بہت سارے لوگوں کو آسیز دیتا ہوں تو آپ کو بھی دوں گا بہت سارے لوگوں کو میں چنگا کرتا ہوں تو آپ کو بھی کروں گا بہت سارے لوگوں کے جیون میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں تو آپ کے جیون میں کام کروں گا کیوں آپ دوسرے چھوٹا سمجھتے ہیں نہیں پرمیسور نے آپ کے ایک سمان رکھا ہے یدی ایک سمان آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس جو ہے اس نے پرمیسور سے پراتنہ کیا ونتی کیا دعا کیا اس کو پرمیسور نے آسیز دی تو پرمیسور نے مجھے بھی سامر دیا مجھے بھی طاقت دیا ہے کہ خداون میری زندگی میں کام کریں حالیلویہ دھنوا دشو اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے پراتنہ کرنا ہے آج جو آپ کی جیون میں دکھ اور سنکٹ اور کلیس آتا ہے خداون آپ کی جیون سے آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کو آسیز دے گا حالیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیسور کا دھنوا 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 ہر پرکار کی ستھو ہر پرکار کی دھوشت آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر ایک پرکار کی روگاڑو بشاڑو نربلتائیں آپ کے سریر سے آپ کے گھر سے آپ کے جیون سے آپ کی ہر ایک کاموں سے وہ سیطان نکلنے والا ہے حالیلویہ سر و شکتیمان پرمیسور پر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پتا جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کو سن رہے ہیں پتا پرمیسور آج ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیسور باتوں کو بولتے بھی ہیں پتا پرمیسور آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر ایک پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنواد اشو جور سے بولیے پرمیسور کا دھنواد ہو آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی ہر دوشت آتما ہے آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کے بچے کی جندگی سے نکلنے والا شمشی کے نام سے آج وہ آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد بھٹنوں میں درد پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشی آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس طرح پراتنہ کر رہے ہیں پیتا پرمیشر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پیتا پرمیشر بہت سارے من کو بھی تباہ کر کے بیٹھیں پیتا پرمیشر آج اپنے من کو ہلکا کریں آج اپنے من کے باتوں کو پرمیشر کو بتائیں آج اپنے من کے باتوں کو پرمیشر سے کہیں خدا آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ دردیں نہیں آپ دریں نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمیشر سے کہیں کہ پیتا میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمیسر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پتا پرمیسر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مور دیا پتا پرمیسر اور اسے صدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے فراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیاں کی لیکن پتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پتا پرمیسر جو بھی میں نے گلتیا کی اسے مجھے سجا دیں پتا پرمیسر لیکن میرے ہر ایک اپرات اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پتا پرمیسر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسا راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنتر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم مجھ سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر ایک پرکایس سے گلام ہیں ساری گروپ سے نہیں آج ہم مانسک گروپ سے گلام ہیں یاد کریے ان سبھی لوگوں کو جس طریقے سے پترس کو یاد کریے کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیشن نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیشن نے پھر سمجھ دی گھان دی بدھی دی اس کے اپرادوں کو چھما کیا حالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائیبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہے میپیوں آج جیدی آج اپنی جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنی جندگی کے سمجھاوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو سوچن کو یاد کریے جو پروی سمجھ نے کہا تھا کہ ست اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں اور میرے سیوہ میرے سیوہ اور کوئی تمہیں پیتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اسمجھ نے کہا تھا اس پروی تراتمہ کو یاد کریے کہ پروی سمجھ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائک دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیشن آپ کی جندگی میں آپ کو آسیز دے گا کیکہ وچن کے دوارہ ہی آپ کی جندگی میں طاقت آئے گی اور وچن کی ہی دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کی ہی دوارہ آپ اپرمیوسر آپ کو واسسد کرے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوازی شدھنوازی شفرگوہ کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہندنیم آب جیجس آج ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں ایشو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا ایشو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پتا ہونہیں آجھاعت کرنے جارہا ہے ہونہیں فری کرنے جارہا ہے ایشو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی بندھن کو توڑنے جارہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے کھٹنا کو لے کر کے نبب ورش کی آئی میں پرمیشن نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیشن نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا اب یاد کریے نبی سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آج میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے وچن کو جو یاد کرتا ہے وہ اس کے جیون پرمیشن کام کرتا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کی گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کی جیون میں جو بھی سمجھ شائے ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا کہ آج سے تم آجاد ہو آج سے تم ہر ایک باتوں کو لے کر کے آجاد ہو سوطنتر ہو تم آگیا داؤگے سیطان آپ کی زندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بیسواس رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جیدی آپ کو چنگائی چاہیے آپ کو چھٹکارہ چاہیے آپ کو جیون سے ہر پرکار کی سمجھ شاؤں سے جو آپ جوج رہے ہیں اسے چھٹکارہ چاہیے تو پیتا کو یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے پراتھنا کریے کہ ہے پرمیشر میں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے پراتھنا اور بنتی اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پرکار کی یاد کر دیتا ہوں کہ آج میری جندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میرے کھلیہان سے میرے بچوں کے جیون سے میرے نوکری سے میرے چاہب سے میرے پیسوں سے میرے ہر پرکار کی جو دوشت آتمائیں گندی آتوہ میرے گھر میں ہیں اور دوشت آتمائیں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کے درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کی سمشیہ ہیں انیک پرکار کی کینسر انیک پرکار کی رگاڑوں بھی شاڑے نربلتا ہیں میری جندگی اسی سمشیہ کے نام سے نکل اسی سمشیہ کے نام سے آگ گیا دیں گے آگ گیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبھی لوگ آگ گیا دیں گے کہ کی پرمیشر آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو بچانے کے لیے اور ہمارا پرمیشر آج آج وہ سبھی شکتی مان پرمیشر آپ کی جندگی کو چھوے گے اسی مسیح کے نام سے آج جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے یوہ ہیں یوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیا ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارگ دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اسی مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے یہ دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن اسی مسیح نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشر کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر گھٹنا کو لے کر کے پرمیشر کے سلام نے رکھئے آج اپنے بچوں کی جیون کو گھٹنا کو لے کر کے رکھئے آج وہ ہر محلہ کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کے سمشیاؤں سے ہر پرکار کے رگاڑی ویشاڑ نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کے سمشیاؤں سے ہر مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا ہر مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی سو دھنوادی سو پرگواہ کی ستیحواب کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج اپنے بچوں کی اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیہ جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گی اسی وقت کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھے جیدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھے جیدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھے جیدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے بارڈی کے پارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کی جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کرئے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھئے کہ پرمیشتر آج سے میں آپ سے ونٹی اور پراتنہ نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے مند سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اس مسیح کے نام سے میری پراتنہ کو سنیں پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اس مسیح کے نام سے پہلے پرمیشتر کا دھنواد کریں اپنے مند کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیشتر نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیشتر کو بتانے کے بعد اپنے مند کو ہلکا کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیشتر پیم میں بدلنے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمشیاؤں کو بدلنے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کی گھٹناوں کو چینج کرنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدھنوادی شکر اگباو کے ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمی سر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھئے پرمی سر سے کہیے کہ پیتا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پیتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور ان باتوں کو سبھی کو پرمیسر کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر کے پرمیسر کو پویتراتمہ کے دورہ بتائیے کہ پیتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا دی نہیں کرنا چاہیے تو پیتا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیسر آج آپ کی جندگی کو پرمیسر بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویا آلیلویا آج میرے بیٹے کی جیون سے میرے گھر پریوار ماتہ پتہ بھائی بہنوں کی جیون سے ہر پرکار کی سمجھشاؤں کے لیے کر کے اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتمائیں ہیں جو بھی گندی آتمائیں ہیں جو بھی گونگی بحری آنک پرکار کی سمجھشائیں کاموں میں الجھن ہوتی ہے انک پرکار کی پیسے کی پرابلمس ہوتی ہے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھشائیں اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پتہ پرمیشتر آج ہم کو سیکھا ہے پتہ پرمیشتر آج ہم کو آبی سے کیا ہے پتہ پرمیشتر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے نکل اے سیطان ہے دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے میرے سریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے میں آگ کے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے نکل ایسو مسیح کے نام سے آگے دیجئے ہر ایک مسیح بھائی بھین آگے دیجئے ایسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکالی سوستہ ترطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ایسو مسیح کے نام سے نکالی دور ایسو مسیح کے نام سے نگل ایسو مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوادی شد دھنوادی شد پرکبا کی ستیحواب کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے ایسو مسیح کے نام سے کہ پیتا آپ نے ہماری پراتنک کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکھو تکلیفوں کو پیتا پرمیسر آپ نے آج جات کر دیا اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیسر آمین میرے پیو پرمیسر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتی مان پرمیسر ہیں آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنی مند کے باتوں کو پرمیسر سے کہا اور پرمیسر اب اپنے مند کے باتوں کو آپ کو کہے گا اور جو پرمیسر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیسر آپ کو پویتر آتمہ کے دورہ ابشیق کیا ہے آپ کو پویتر آتمہ کے دورہ پرمیسر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمجھوہوں کے لیے تو دھہر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیسر آپ کی چندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے میرے بہت ساری مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھے گنسار بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں سمرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کے کارشتیلو کو پرمیسر دیکھنے والا اس طرح بھی شکتیمان پرمیسر ہے یہ خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے پریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھے گنسار یدی آپ کی اچھا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہے اور صبح سام پراتنا کرنا ہے اور پرمیسر کا دھرنواد کرنا ہے آمین